کہ اگر میرے پاس آئی فون ہے تو آئیم دے کنگ اگر میرے پاس رولز روئیز ہے تو آئیم دے کنگ اگر میرے پاس ڈالرز ہیں تو آئیم دے کنگ لوگ مان لیں اکثر ہماری بربادی کے پیچھے ہماری دو روپے کی کمپلیکسٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوسر اور وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے ہم فٹ ان ہو رہے ہوتے ہیں ہم ایک بیسک سادگی کے فارمیلے پہ لائف گزارنا نہیں چاہا جیسے انسان کی لائف پور پیسہ، دولت، کھانا، بینہ، کپڑے، سواری سمپل رکھتے نا آپ نے بھی یہ ایک گزارے کی چیز ہے آپ نے اسے کمپلیکیٹ کر کے یہ ایک سٹیٹس سے گئی اب اس نے گاڑی، کپڑے کی چیزوں کو اپنا پرپس بنا لیا ہے حالانکہ یہ میڈیم تھا کمپلیکیٹ کر دیا اب وہ اس کے فوکس، اس کی سٹرائٹیجیز، اس کی پلیننگ، اس کے پرسپیکٹیوز، اس کے نظریات گچمی چوچکے میں اس کی ویلیوز وہ بھی برمات ہیں کہیں وہ لوگوں کو امپریس کر رہا ہے، کہیں وہ لوگوں کو دبا رہا ہے، کہیں وہ لوگوں پر اپنا ٹیک کا جمع رہا ہے کہ اگر میرے پاس آئی فون ہے تو آئیم دے کینگ، اگر میرے پاس رولز روئیس ہے تو آئیم دے کینگ، اگر میرے پاس ڈالرز ہیں تو آئیم دے کینگ، لوگ مان لیں اچھا اس کا یہ بھی غلط کمپلیکیشن مجھے گئے، کہ لوگ ہی اصل بوت ہونے چاہیے، کہ جنگ کی طرف سے اگر مجھے ریکنگیشن مل گئی، لوگوں کی اکنالجمنٹ مل گئی، تو میں امر ہو جاؤں گا، میں آمل ہو جاؤں گا، سمپل کو کمپلیکیٹ کیا، تو جب وہ میدان میں اترتا ہے نا، ایجوکیشن کی ڈگرییاں لینے، بزنسز کرنے، شادیاں کرتے ہوئے، وہ اوپر جو بیٹھا ہوا سب سے بڑا سردار ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ تو دنیا میں چل، مگر کمپلیکیشنز ختم کر اپنی جو فضول کی تو نے ڈالی میں، اس لوگا رہا چاہتہ ہیں، انسید و Tür رن، انستیوس سیТакوں گو، ان سے اگر تو اسی درشک و وہاں ایک اور ہوئے یہاں،